اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس آئی سی سی کی آل ٹائم ٹی ٹوئنٹی بولنگ رینکنگ پر پاکستانی بولرز کا راج عمر گل 857 پوائنٹس کے ساتھ سرے فیرست سابق کپتان شاہد افریدی بھی ہائیس ٹی ٹوئنٹی رینکنگ لسٹ میں شامل پی سی بی نے نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ دو ہزار بیس کے شیڈیول کا اعلان کر دیا پہلے میچ میں نادرن اور خیبر پختونخواہ مدے مقابل آئیں گے شوئے بختر کے انکشافات کے بعد احسان مانی بھی بول پڑے میس بول ہک دوہری جوب کریں گے یا نہیں سب بتا دیا انگلینڈ نے دوسرے ونڈے میچ میں کامیابی حاصل کر کے سریز ایک ایک سے برابر کر دی اسٹریلیا کے پاس پانچ سال بعد انگلینڈ میں سریز جیتنے کا موقع بدستور موجود صرف ایک ہفتے کرنٹینہ میں رہنے کی شرط پر بنگلہ دیش دورہ سری لنکا پر رضا مند آئی سی سی نے آل ٹائم بولنگ رینکنگ جاری کر دی ہے جس میں پاکستانی بولرز کا راج ہے جہاں دنیا کے دس بہترین میں سے پانچ پاکستانی بولرز شامل ہیں آئی سی سی وائل ٹی ٹوئنٹی دو ہزار نو میں اپنی تفانی بولنگ سے دھوم مچانے والے عمر گل آٹھ سو ستاون پوائنٹ کے ساتھ سرے فیرست ہیں جبکہ سابق کپتان شاہد افریدی بھی اس فیرست میں چھٹے نمبر پر موجود ہیں ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں صرف تین ہی ایسے بولرز ہیں جو ساڑھے آٹھ سو ریٹنگ پوائنٹ کا سنگے میل عبور کر سکے ہیں جو آل ٹی ٹوئنٹی رینکنگ کے ٹاپ تھری درجو پر بھی موجود ہیں جن میں عمر گل کے علاوہ ویسٹنڈیز کے سمائل بدری اور نیو زیلینڈ کے ڈینیل ویٹوری شامل ہیں جبکہ اس فیرست میں شامل دیگر بولرز میں ویسٹنڈیز کے سنیل نیرین چوتھے افغانستان کے راشد خان پانچویں پاکستان کے شاہد افریدی چھٹے ساؤت افریقہ کے عمران طاہر ساتویں پاکستان کے سعید اجمل عماد وسیم اور شاداب خان آٹھے سے دسویں نمبر پر موجود ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے تیس ستمبر سے شروع ہونے والے نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ دو ہزار بیس کا حتمی شیڈیول جاری کر دیا ہے جس کے پہلے روز پہلے میچ میں نادرن اور خیبر پختونخواہ کی ٹیمیں مدے مقابل آئیں گی اور اسی روز دوسرے میچ میں سنٹرل اور صدرن پنجاب میں جوڑ پڑے گا والڈ سپورٹ نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کے لیے تمام چھے ٹیموں کے سولہ رکنی سکوارز کی تفصیل پہلے ہی پیش کر چکا ہے جبکہ نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ دو ہزار بیس کا شیڈیول بھی جلد ریلیز ہوگا انگلیش کپتان جوئے روٹ نے سست ترین ونڈے اننگز کا ریکارڈ توڑ ڈالا جوئے روٹ نے اسٹریلیا کے خلاف دوسرے ونڈے میچ میں چوتھے ہی اورز میں جونے برستوں کی وکٹ گرنے کے بعد کریز پر آئے اور انتہائی سست رفتار سے بیٹنگ شروع کی جو ایک موقع پر ساٹھ گیندوں پر صرف تائیس ٹرنز پر کھیل رہے تھے یہ انگلیش تاریخ میں کسی بھی بیٹسمن کی جانب سے تائیس ٹرنز پر پہنچنے کے لیے کھیلی گئی سب سے زیادہ بالز ہیں جوئے روٹ نے اسٹرنگز میں آؤٹ ہونے سے قبل بالز اور رنز کا فرق قدرے بہتر کیا جو تیہتر گیندوں پر چار چوکوں اور ایک چھکے کے مدد سے انتالیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ایسان مانی نے شوئے بختر کو چیف سیلیکٹر بنانے حتیٰ کہ عام سیلیکٹر بنانے کی بھی سختی سے تردید کی ہے ان کا کہنا ہے کہ مصبال حق بدستور دھوری ذمہ داری نبھاتے رہیں گے جبکہ شوئے بختر کے چیف سیلیکٹر بننے کی اطلاعات محض افوائیں ہیں انگلینڈ نے دوسرے ونڈے انٹرنیشنل میچ میں چوبیس رنز سے فتح حاصل کر کے رویتی حریف اسٹریلیا کے خلاف سریز ایک ایک سے برابر کر دی ہے انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پچاسو ورز میں نو وکٹو کے نقصان پر دو سو اکتیس رنز بنا ہے جن کا کوئی بیٹسمن ففٹی نہ بنا سکا جبکہ کپتان ایون مورگن بیالیس رنز کے ساتھ نمائیان رہے جوابی انگز میں اسٹریلیوی ٹیم کپتان آرون فنچ کی تیہتر رنز کی لا جواب انگز کے باوجود دو سو سات رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اس شکست کے باوجود اسٹریلیا کے پاس دو ہزار پندرہ کے بعد انگلیس سردامین پر پہلی ونڈے سریز جیتنے کا موقع بددستور پوجود ہے جس کے لیے آخری میت جیتنا لازمی ہوگا واضح رہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں کیے گئے گزشتہ دورہ انگلینڈ میں اسٹریلیا کو سفر پانچ کے کلین سویب کی خفت سے دو چار ہونا پڑا تھا بنگلہ دیشی ٹیم ایک ہفتے کرنٹینا میں رہنے کی شرط پر دورہ سریلنگا کے لیے رضا مند ہو گئی ہے اس ٹور میں بنگلہ دیش نے وہاں ٹیم ٹیسٹ میچس کی سریز کھیلنا ہے ابتدائی پروگرام کے مطابق بنگلہ دیشی ٹیم ستائیس ستمبر کو سریلنگا پہنچے گی اور ایک ہفتہ کرنٹینا میں رہنے کے علاوہ پریکٹس سیشن اور پریکٹس میچس کھیلنے کے بعد چوبیس اکتوبر سے میزبان ٹیم کے خلاف ٹیسٹ سریز کا آغاز کرے گی